آج ہم پڑھیں گے cells and their specificity یعنی cells اور ان کی خصوصیات کہ وہ کس طرح خاص قسم کے cells خاص قسم کے functions perform کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں cells کی تو cell کیا ہے cell ہے basic unit of life تو اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ ہم ایک cell دیکھ رہے ہیں تو cell کو basic unit of life کیوں کہا جاتا ہے cell کو basic unit of life اس لیے کہا جاتا ہے کہ cells ہی یعنی ایک cell ہی وہ بنیادی اکائی ہے کہ جس سے پورا organism بنتا ہے یعنی جب کافی زیادہ cells آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ پورے کا پورا organism بناتے ہیں یعنی plants, animals, human beings اور micro organisms وغیرہ کی جو body ہوتی ہے اس کا جو سب سے چھوٹا unit ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک cell جس طرح ایک جب امارت بنتی ہے تو ایک امارت کافی زیادہ انٹوں سے مل کے بنتی ہے تو جیسے ایک انٹ جو ہے وہ پوری امارت کی بنیادی اکائی ہے یا basic unit ہے تو اسی طرح ایک جو living organism ہے اس کی body کی جو بنیادی اکائی ہے یا basic unit ہے وہ کیا ہے وہ ہے ایک cell تو cell کو structural and functional unit of life بھی کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب cells جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو نہ صرف وہ living organisms کی body بناتے ہیں بلکہ مختلف قسم کے جو functions perform کرنے کے لیے جو مختلف organs اور tissues ہوتے ہیں وہ بھی کس چیز سے مل کے بنتے ہیں وہ بھی cell سے مل کے بنتے ہیں تو جب cells اکھٹے ہو کے ایک طرح کا function perform کرتے ہیں تو وہ tissues بناتے ہیں اور جب مختلف قسم کے tissues ایک ہی طرح کا function perform کرتے ہیں تو وہ organs بناتے ہیں organs جیسے کہ heart ہے یعنی دل ہے stomach ہے kidneys ہیں liver وغیرہ تو living organisms جو ہوتے ہیں جن میں animals اور human beings plants اس کے علاوہ micro organisms شامل ہیں تو ان کی body کا نہ صرف structure جو ہے وہ cell سے مل کے بنتا ہے بلکہ جو body ہے اس کے اندر مختلف قسم کے جو functions ہوتے ہیں تو ان کو perform کرنے کے لیے بھی جو organs اور tissues ہوتے ہیں وہ بھی کس سے مل کے بنتے ہیں cells سے مل کے بنتے ہیں اب cells جو ہیں وہ مختلف قسم کے functions perform کرنے کے لیے مختلف طرح کے cells ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم example لیں گے plants کی body کے اندر تو اگر ہم plant body کو دیکھیں تو plant body کے اندر خاص قسم کے tissues پائے جاتے ہیں جو پوری plant body میں موجود ہوتے ہیں یعنی پوری plant body کے اندر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان خاص قسم کے tissues کو کہتے ہیں xylem اور phloem ان کو xylem vessel اور phloem vessel اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ان کے structures کو دیکھیں تو یہ لمبی لمبی tubes کی طرح کے structures ہوتے ہیں تو vessel کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کوئی برتن وغیرہ جو اندر سے خالی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چیز سما سکتی ہے اب اگر ہم بات کریں xylem اور phloem کی تو یہ پوری plant body کے اندر اس طرح tubes کی طرح کے structures بناتے ہیں پھیلے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں xylem کے tissue کی تو xylem کا جو tissue ہوتا ہے اس کے جو cells ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی walls تھک ہوتی ہیں تو thickness کی وجہ سے یہ پودے کو support کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے cells جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لمبے لمبے cells ہوتے ہیں تو ان کا function کیا ہے xylem tissue کا function ہے water کو transport کرنا یعنی پانی کی ترزیل کا کام کرتے ہیں جڑوں سے پانی enter ہوتا ہے xylem tissue کے اندر اور وہ پوری plant body کے اندر transport ہوتا ہے تو xylem tissue کے ظاہرے tissue ہے تو یہ tissue کس سے مل کے بنتا ہے cell سے مل کے بنتا ہے تو اس کے اندر جو specific cells ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو جیسے کہ ہم اس diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی کی conduction کا کام کرتے ہیں پانی یہاں پہ یہ جو arrows دکھائی گئے ہیں یہ water کو show کر رہے ہیں تو پانی کے جو molecules ہیں ان کو پودے کے تمام حصوں تک پہنچانے کا کام xylem tissue کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں phloem کی تو phloem vessel جو ہوتی ہے یا phloem کے جو tissue ہوتے ہیں وہ اس طرح کے cell سے مل کے بنتے ہیں جو کہ food کی transport کا کام کرتے ہیں اب food کہاں بنتی ہے green parts of plants یعنی زیادہ تر جو ہے وہ maximum جو food بنتا ہے وہ green leaves میں بنتا ہے stems بھی جب green ہوتی ہیں تو food بنتا ہے لیکن زیادہ تر جو حصہ ہوتا ہے وہ green leaves ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو خوراک بنتی ہے تو phloem یہاں سے خوراک لے کے پوری باڈی کے اندر سپلائے کرتی ہیں تو اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو phloem کے جو cells ہیں وہ ہمیں اس طرح کے نظر آتے ہیں تو phloem کے cells بھی elongated ہیں یعنی لمبے لمبے ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ جو arrows ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ food کے molecules کو مختلف areas تک لے کے جا رہے ہیں تو xylem اور phloem کے cells ہمیں اس طرح کے نظر آتے ہیں اب ہم کچھ خاص قسم کے cells کے جو خاص functions ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں human beings یا animals کے اندر تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں human respiratory system کی تو respiration کا جو process ہوتا ہے وہ lungs کی یعنی پھپڑوں کی مدد سے ہوتا ہے تو lungs کے اندر چھوٹے چھوٹے ہمیں clusters یعنی گچھے سے نظر آتے جیسے انگور کے گچھے ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ خاص قسم کے structures ہوتے ہیں یہ جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ lungs کے اندر سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ مائیکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دکھایا گیا ہے تو یہ اس طرح کے گچھوں کی طرح کی یا clusters کی طرح کی شکل ہمیں نظراتی اس کو کیا کہتے ہیں LVolai اور LVolai کے اردگرد اس طرح capillaries یعنی جو blood کی جو سب سے چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اردگرد پھیلی ہوتی ہیں اب LVolai کے اندر جو cells ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنا function perform کرتے ہیں تو LVolai کا function کیا ہوتا ہے LVolai exchange کرتے ہیں oxygen کو اور carbon dioxide gas کے molecules کو to and from the blood stream to and from the blood stream کا کیا مطلب ہے کہ blood stream کے اندر جو gas ہوتی ہے اس کو LVolai لے لیتے ہیں اور LVolai کے اندر جو gas ہوتی ہے اس کو capillaries یعنی blood stream کے اندر ڈال دیتے ہیں capillaries کے اندر کیا ہے blood ہوتا ہے تو اگر ہم ایک اور diagram کی مدد سے دیکھیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی تو اگر ہم اس diagram میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک LVolai نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ ہمیں پورا گچھا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں ایک LVolai نظر آ رہا ہے اور یہ جو نالی ہے یہ کیا ہے یہ capillary ہے یعنی blood کی نالی ہے blood vessel ہے اس کے اندر کیا ہے خون شامل ہے تو خون کیا کرتا ہے جو پورے جسم سے جو carbon dioxide gas ہوتی ہے اس کو یہاں تک لا کے تو کہاں پہ شامل کر دے گا LVolai کے اندر اور LVolai جو باہر سے یعنی جو لنگ سے oxygen ہوتی ہے پھیپڑوں سے تازہ جو oxygen ہوتی ہے اس کو یہاں سے لے کے جو red color شو ہو رہا ہے تو یہ oxygen کہاں پہ شامل ہو جائے گی blood کے اندر اور واپسی پہ blood سے جو carbon dioxide gas ہے وہ کس میں شامل ہو جائے گی LVolai کے اندر تو LVolai اس carbon dioxide gas کو آگے respiratory system سے respiratory system میں منتقل کر دے گا تو اس طرح سے یہ جو oxygen ہوتی ہے جس کی پوری جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ blood کے پورے جسم میں پہنچ جائے گی تو LVolai کے اندر جو cells ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے balloon یعنی غبارے کی طرح کے air sex ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہیں یہ LVolai کے cells ہیں تو یہ cells کیا کرتے ہیں اس exchange میں مدد دیتے ہیں تو اس طرح سے خاص قسم کے جو cells ہوتے ہیں وہ خاص قسم کے function perform کرنے کے لیے design ہوئے ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور طرح کے cells کی جو کہ ہمیں human beings کی یا animals کی body میں نظر آتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں stomach کے cells تو اگر ہم اس diagram میں دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ stomach نظر آ رہا ہے تو stomach کیا ہے ہمارے digestive system کا part تو اگر ہم stomach کو اندر سے دیکھیں تو ہمیں اندر سے اس طرح کے cells نظر آتے ہیں یعنی اس طرح کا structure نظر آتا ہے اور اگر ہم اس کا چھوٹا سا حصہ کاٹ کے microscope کے نیچے دیکھیں تو ہمیں مزید detail structure نظر آتا ہے اور اگر اس کو مزید high resolution یعنی microscope کے نیچے دیکھیں high power کی microscope کے نیچے تو stomach کی جو walls ہوتی ہیں اس کے اندر cells اس طرح کے ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے cells ہیں جو stomach کی walls میں ہمیں نظر آتے ہیں اب stomach کا function stomach کا function ہے digest کرنا تو stomach digestion کیسے کرے گا stomach کے اندر ظاہری سی بات ہے stomach cells سے مل کے بنتا ہے تو stomach کے اندر جو cells ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو digestion میں مدد دیں گے تو stomach کے جو cells ہوتے ہیں وہ secretions کا کام کرتے ہیں اور digestion کا تو stomach کے جو cells ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ secret کرتے ہیں یہ اس طرح کے کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں جو کہ digestion کے process میں مدد دیتے ہیں یعنی جو stomach کی walls ہیں اس کے اندر جو cells موجود ہوتے ہیں وہ secretion کریں گے stomach کے اندر اور stomach کے اندر جو خوراک کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں جو حاصل ہوتے ہیں stomach کے اوپر والے حصے سے جو یہاں تک آتے ہیں تو اس کی digestion کا process جو ہوگا تو وہ ان secretions کی مدد سے ہوگا یعنی جو chemical secret کیے ہوں گے تو ان کی مدد سے ہوگا تو اس طرح stomach کے جو cells ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو secretions کرتے ہیں اور digestion میں مدد دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں tongue کی یعنی زبان کی تو زبان اس طرح کا structure نظر آتا ہے یہ جو colors ہیں یہ مختلف colors اس لیے شو کیے گئے ہیں کہ یہ مختلف region ہے tongue کے جو مختلف tastes کو محسوس کرتے ہیں تو اگر ہم cells کی بات کریں اگر tongue کا چھوٹا جو ٹکڑا ہے اس کو microscope کے نیچے دیکھیں تو اس طرح کے ایسے باہر کو ابرے ہوئے ہمیں structures نظر آتے ہیں تو ہمیں یہ structures کیا ہیں یہ taste buds ہیں اور taste buds کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں taste buds مل کے بنے ہوتے ہیں taste receptor cells یعنی اس طرح کے خاص قسم کے cells ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے جو taste ہوتے ہیں جو ذائقے ہوتے ہیں اس کی شناخت کرنے میں tongue کو یعنی زبان کو مدد دیتے ہیں تو اس طرح سے living organisms کی باڈی میں مختلف قسم کے جو cells ہوتے ہیں وہ خاص قسم کے functions perform کرتے ہیں یا specific ہوتے ہیں خاص قسم کے functions کے لئے specific ہوتے ہیں تو آج ہم نے پڑا cells and their specificity کے بارے میں تقلیہ ہوتے ہیں لیکن